بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید اویس ویزا ٹیوی یوٹیوب چینل پر آج 13 دسمبر 2022 متحدہ اربمرات ابو زبی دوبائی سٹیٹ کی طرف سے ویزر ویزا سٹیٹس چینج کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے ہی ہے آپ کے پاس ویزر ویزا ہے آپ اسے ورک ویزا میں تبدیل کرنا چاہتے یا اسی ویزر ویزے میں اکسٹینشن یا توسی چاہتے ہیں یا کسی بھی کٹیگری کے ویزے کا سٹیٹس چینج کروانا چاہتے اب تک کہ قانون کے مطابق جو کہ پچھلے دو یا تین سال سے نیا بنا تھا قانون یہ تھا کہ آپ دوبائی ابو زبی کا ویزر ویزا ملک کے اندر رہتے ہوئے ہی ریزیڈنس ورک ویزے میں تبدیل کروا لیتے تھے ویزر ویزے میں دو یا تین ماہ کی مزید توسی یا اکسٹینشن کروا رہے تھے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ملک نہیں چھوڑنا پڑتا تھا کیونکہ کرونا وائرس ایرا میں ٹریول بین کی وجہ سے ویزا تبدیل کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں سفر کرنا مشکل تھا دوبائی ابو زبی خود بھی لوگوں کو آئیسولیٹ کر رہا تھا کرونا وائرس کے دوران جو قانون بنا تھا اس میں کنٹری ایکزٹ یا ملک خروج ہونا ختم کر دیا گیا تھا آپ کا آسانی کے ساتھ ہی ویزر ویزا اکسٹینڈ یا ورک ویزے میں تبدیل ہو جاتا تھا لیکن اب سے نہیں ہوگا نئی قانون کے مطابق کرونا وائرس سے پہلے بھی یہی قانون تھا نئی قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس ویزر ویزا ہے آپ اسے اکسٹینڈ کروانا چاہتے یا ورک ویزے میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یوئی کنٹری سے کسی اور ملک میں سفر کرنا پڑے گا جیسا کہ بہت سے لوگ ایران کش وغیرہ یا اپنی ہوم کنٹری میں ہی ویزا تبدیل کرنے کے لیے جائے کرتے تھے اب سے یہی قانون لاغو کر دیا گیا ہے خلیص ٹائم کے مطابق ویزا سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے پرانے سے نیا ویزا لینے کے لیے آپ کو ملک سے باہر جانا لازم ہوگا چاہے آپ کا دو سالہ ویزا بھی ایکسپائر ہو چکا آپ کو ایک بار ملک چھوڑنا ہوگا تب ہی آپ کا دوسرا ویزا لگے گا خلیص ٹائم کے مطابق ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ یوئی ایمیگریشن نے انسائیڈ دی کنٹری یا ملک کے اندر ہی ویزا سٹیٹس تبدیل کرنے کے عمل کو روک دیا ہے نیا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ملک سے بے دخل ہونا ہوگا یوئی میں جوب کرنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی بھی کنٹری ایکسیڈ کرتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ نیا ویزا لگانے کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے تو پیچھے بیٹھی کمپنی یا تو ویزا بیچتے نہیں یا پھر بلیک میل وغیرہ کرتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے بارحال یہی قنون لاغو ہو چکا ہے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ